پہلے تو ہم وضاحت کر چکا کہ سیدہ کیا حضرت ابوبکہ سے حرام مال کا مطالبہ کر رہی تھی دوسرا نبی صلی اللہ علیہ وسلم اسی مال افائے میں سے اسی فدق میں سے بنی حاشم کو کھلاتے پلاتے رہے ہیں ان کے اخراجات پورے کرتے ہیں کیونکہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم حلال مال نہیں کھلا رہے تھے نعوذ باللہ من ذالک وہ کیا حرام مال سے اپنے پورے اہل و عیال کی اپنے احل البعیت صلی اللہ علیہ مجمعین کی پرورش کر رہے تھے ان کے سارے اخراجات پورے کر رہے تھے اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم اللہ صلی اللہ علیہ محمد و عجل فرج علی محمد و لانا دعا تمام مومنین کو یعالی و عدد و السلام علیکم و رحمت اللہ و برکات سامنین محتشم حال ہی میں مفتی اسحاق کی ایک ویڈیو ہم تک مومنین نے پہنچائی ہے جو ایام فاطمیہ سیریز کا حصہ بننے جاری ہے جیسے کہ آپ جانتے ہیں ہماری ویڈیوز کا سلسلہ جاری ہے ساری یہ بھلے حاضر وقالت حق سیدہ صلوات اللہ علیہ اس میں اب آج کا ٹاپک بھی دیفنیٹلی آپ لوگ دیکھ چکے ہیں مفتی اسحاق نے ایک انتہائی آپ کہیں گے جاہلانہ پوائنٹ اپنی ویڈیو میں دنیا کے سامنے نشر کروایا تھا جس پر کسی بھی شیعہ کا دھیان نہیں گیا اور ہمارے بجارے سادلہ شیعہ اور اہل سنت بھائی وہ ان لوگوں کو ہیرو بنا کے اور بڑا سراہ کر تو پتہ نہیں کیا کیا الکابات دے کہ شیخ الاسلام مفتی صاحب اور منگول جیہرمین نے تو یہاں تک بک دیا تھا کہ نعوذ باللہ یہ وقت کا لعوذ باللہ حسین نقل کفر کفر نواشت نعوذ باللہ بن ذالک تو اب ہم ڈائریکلی چلتے ہیں مفتی اسحاق کے اس کلپ کی طرف اور اس کے بعد انشاءاللہ تبارک و تعالی ہم آپ کے اوپر واضح کریں گے کہ یہ حضرت نے کیا بکواس کی اور سگدہ کے بارے میں اور جواب ان کے سٹوڈنٹس ہیں ان سے ہی ہم طلب کریں گے اپنے دلائل کا بسم اللہ جی سامینے محتشم ڈیفنیٹلی آپ نے مفتی اسحاق کی ویڈیو دیکھ لی ہوگی استغفراللہ ربی و تو بھولے فدق سیدہ صلوات اللہ علیہہ کے لحاظ سے جو جاگیر وغیرہ جتنے بھی معاملات ہیں شیعہ سننی تمام کتبیں تفاصیر و حدیث و تباریخ میں اب اس میں ایک بڑا ہی عجیب قسم کا موڑا آگیا تھا کہ بنی امیہ نے فدق کو اپنی خالص جائدات بنا لیا تھا حضرت نے کیا کیا انہوں نے پھر کہا جی عمر بن عبدالعزیز آئے ٹھیک ہے عمر بن عبدالعزیز نے واقعا نہیں دیا تھا اولاد اس لئے کے لئے اس پہ ہماری تفصیلی ویڈیو آ چکی ہے الحمدللہ ڈیڑھ دو سال پہلے اس میں سامین اگرامیہ قادر ہم نے وضاحت دی تھی کہ عمر بن عبدالعزیز دے نہ دے جب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سجدہ آلمین کو دے کر گئے تھے تو عمر بن عبدالعزیز کی کیا حیثیت ہے اور اس کے ہاں بس ایک کام جو اس کا ثابت ہے کہ اس نے مولا علی صلی اللہ علیہ پر تبرہ بند کروایا تھا اس میں کسی قسم کا کوئی شک کو شباہ نہیں ہے وہ عمر بن عبدالعزیز کا ایک پوزیٹیف کام تھا لیکن اس نے کوئی احسان نہیں کیا مولا علی صلی اللہ علیہ عمر بن عبدالعزیز کے مکتب میں بھی خریفہ راشد اور مولا تسلیم کیا جاتے ہیں اب سامین اگرامیہ قادر سب سے امپورٹنٹ اور سب سے زیادہ حامل اہمیت جو مسئلہ اس نے کہا ہے کہ سیگدہ نعوذ باللہ من ذالک جو باغ فدق فاطمہ ظہرہ صلی اللہ علیہ پر حلال نہیں تھا استغفراللہ ربی وطول بنی امیہ پر کیسے ہوگا بنی امیہ کا کمپیریزن سیگدہ سے بنتا ہی نہیں ہے پہلی تو بات یہ مفاضلہ ہی بے بنیاد ہے اور دوسری بات سامین اگرامیہ قادر ان حضرت نے یہ کہا ہے کہ سیگدہ پر وہ حلال نہیں تھا یہ سپریٹنڈر نہ یہ تھانے دار ہیں کہ جو یہ کہتے ہیں کہ بلکل وہی ہوگا نعوذ باللہ من ذالک پھر اس طرح کیا سیگدہ عالمین صلوات اللہ علیہ حضرت ابو بکر کے پاس استغفراللہ ایک حرام مال کا دعویٰ لے کر گئی تھی اگر سیگدہ پر وہ حلال نہیں تھا تو کہ سیگدہ معاذ اللہ حرام مال کا دعویٰ لے کر گئی تھی ابو بکر کے پاس یہ اس جاہل نے بات کرنے سے پہلے دو منٹ بھی نہیں سوچا کہ میں سیگدہ کے بارے میں کیا بکواز کر رہا ہوں اور یہ تناظر کہاں تک جائے گا پھر سامنے گرامی اقادر ان حضرت سے ہم ان کے من پسند دلائل سے ہی ان کا مقود ہپیں گے انشاءاللہ تبارک و بطالہ اس سے ایک نشست میں سوال کیا گیا کہ مولوی صاحب ہمیں کون سی تفسیر اسلام پڑھنی چاہیے ذرا اس معاملے میں ہماری وضاحت کر دیں تو وہ آپ اس کا خلپ دیکھیں اس کے بعد انشاءاللہ تبارک و بطالہ میں آپ کے سامنے بات وائنڈ اپ کرتا ہوں اس کی من پسند شیعہ سننی تفاصیر سے تفاصیر مقصد جی سامین مفتشم دیفنیٹلی آپ نے حضرت کی ویڈیو دیکھ لی ہوگی جس میں یہ تین تفاصیر کروں نے ذکر گیا تین کے بانے والے ہیں ماشاءاللہ اہل سنت تفاصیر میں امین احسان اسلائی کی مودودی کی اور شیعہ تفسیر میں علی نکی نکن صاحب کی اب ذرا وضاحت دیتے ہیں ہم آپ کو کہ یہ بچارہ نام لے کر تو فس گیا تینوں تفاصیر کے اور تینوں کو فسانا ہمارے یہ الحمدللہ پرانی عادت ہے سب سے پہلے تو جس نمبر تین میرے پاس موجودہ علی نکن کی یہ تفسیر فصل الخطاب صفحہ نمبر چون پر سورہ یہ نمل کی مشہور زمانہ آئد وارث سلمان و دعودہ کے تحت وہ تفسیر کرتے لائے ہیں کہ انبیاء کے لیے ورثے کا ثبوت دعود علیہ السلام بھی نبی اور ان کے وارث سلمان بھی نبی اسی طرح اس مضعوم حدیث نحن معاشر الانبیاء لانرسولان اور اس کے دونوں جزئوں کی مخالفت قرآن سے ثابت ہوتی ہے اللہ اکبر حضرت ابو بکر کی پیش کردہ اس نام نے ہاتھ خود ساختہ حدیث پر اتنی سخت علی نکن نے اپنی تفسیر فصل الخطاب میں جر وارد کی ہے سامین محتشم تو پہلا تو الحمدللہ انہوں نے تین وکڑیں کھڑی گئی ہیں پہلی تو اڑ گئی اب دوسری کی باری یہ مودودی کی تفہیم القرآن جن نمبر چھے پانچ ہمارے پاس موجود ہے اس میں سورہ حشر کی آیا مبارکہ جیس کے بارے میں پہلے بھی ہم بات کر چکے ہیں لِللہِ وَلَى رَسُولِ وَلَى اِذْلْ قُرْبَى عُسَائِشْ شریفہ کے لئے خاص سے یہاں پہ صفحہ نمبر تین سو ایک آنوے پہ واضح طور پہ مودودی نے لکھا کہ دوسرا حصہ رشتداروں کا ہے اور ان سے مراد رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے رشتدار ہیں یعنی بنی حاشم اور بنی مطلب یہ حصہ اس لیے مقرد گیا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم والی ذات میں اپنے حیل و عیال کے حقوق ادا کرنے کے ساتھ ساتھ اپنے ان رشتداروں کے حقوق بھی ادا فرما سکیں جو آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی مدد کے محتاج ہوں یا آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم جن کی مدد کرنے کے ضرورت محسوس فرمائیں الحمدللہ واضح عبارت مودودی تفہیم القرآن میں لے گیا ہے اس میں کسی قسم کا کوئی شک نہیں کوئی کسی قسم کی قدغن نہیں ہے بالکل واضح رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی اس سارے عمل کو یہاں پر سراہا گیا ہے جس نے تدبر قرآن نہیں پڑی اس نے کچھ نہیں پڑا تو یہ امین حسن صلائی کی تدبر قرآن جن نبر آٹھ ہمارے پاس اس وقت موجود ہے اس میں سامین صفحہ نمبر غالباً ٹو سیونٹی نائن میں اسی آیہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے وہ اقربہ مراد ہے جن کی قفالت کی آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر ذمہ داری تھی ان کی تمام تر قفالت کی ذمہ داری نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے اوپر تھی بلکل ذمہ دار ان کی لائف کے رسالت پناہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم تھے سامین محتشم ان حضرت نے جو بونگی ماری ہے نعوذ باللہ من ذالک سمہ نعوذ باللہ کے فدق سیدہ کے لیے حلال ہی نہیں تھا وہ میں جانتا ہوں کہ لوگوں کو کہیں گے وہ صدقہ تھا اس لیے حلال نہیں تھا اچھا جی اگر وہ صدقہ تھا تو خمز کہاں گیا اگر وہ صدقہ تھا خمز کہاں گیا اس بات کی تو وضاحت کرو نا دوسرا سب سے زیادہ حامل اہمیت جو نکتہ سامین اس پورے کے پورے سنایریوں میں نعوذ باللہ من ذالک پہلے تو ہم وضاحت کر چکے کہ سیدہ کیا حضرت ابوبکہ سے حرام مال کا مطالبہ کر رہی تھی دوسرا نبی صلی اللہ علیہ وسلم اسی مال فائے میں سے اسی فدق میں سے بنی حاشم کو کھلاتے پلاتے رہے ہیں ان کے اخراجات پورے کرتے ہیں کیونکہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم معذ اللہ سمہ معذ اللہ حلال مال نہیں کھلا رہے تھے نعوذ باللہ من ذالک وہ کیا حرام مال سے اپنے پورے اہل وعیال کی اپنے حل البایت صلی اللہ علیہ مجمعین کی پرورش کر رہے تھے ان کے سارے اخراجات پورے کر رہے تھے ہاں جی اور مولوی صاحب بولنے سے پہلے سوچنا چاہیے تھا اب تو آپ خیر کہیں ہو گئے ہیں اب آپ کے بارے میں بندہ کیا بات کریں بولنے سے پہلے سوچنا چاہیے تھا خیر یہ حضرت تو مر چکے ان کے شاگرد تو ابھی زندہ منگول جی علمی تو ان کے اپنے فیملی میمبرز اور ان کے کچھ فارمر سٹوڈنٹس ہیں انہوں نے تو واضح کیا کہ منگول جی علمی بلکل بھی مفتی اسحاق کا شاگرد نہیں ہے لیکن مفتی اسحاق کو یہ ہیرو مانتا ہے لذا ہم منگول جی علمی سے اس کا جواب لیں گے منگول جی علمی صاحب جواب دیں ہمیں مفتی اسحاق کی اس کفریہ عبارت کا کہ فضق سگدہ پر حلال ہی نہیں تھا آپ تو کہتے ہیں اگر دے بھی دیتے کوئی مسئلہ نہیں تھا وہ کہہ رہے ہیں حلال ہی نہیں تھا آپ کہتے ہیں دے بھی دیتے کوئی مسئلہ نہیں تھا تو جواب دیں آپ اس کا اور کہیں مفتی اسحاق جاہل تھا اس کی اس معاملے میں تحقیق گرم انڈا تھی کچھ بھی نہیں تھی اور یہ مفتی اسحاق کے دوسرے جو چھوٹے موٹے چیلر جب آٹھے ہیں کہ میں نام بھی نہیں جانتا وہ آج کل شیخ الاسلام مفتی اسحاق تو پتہ نہیں کس طرح کی بونگیاں لے کے ہیں مفتی اسحاق کو سرہنے کے لیے ہم ان کو بھی کلین بورڈ کریں گے الحمدللہ ان سے بھی یہ جواب طلب کریں گے کیا نبی صلی اللہ علیہ وسلم اسی مالے فہمے سے جو اپنے اہل البیت صلی اللہ علیہ مجمعین کو کھلاتے رہے ہیں سادات کو کھلاتے رہے ہیں بنی حاشن کو کھلاتے رہے ہیں وہ حرام مال تھا معاذ اللہ جب ان پر حلال ہی نہیں تھا حلال کی زد گیا ہوتی ہے حرام استغفراللہ ربی واتوبول ہے آقا دوالم صلی اللہ علیہ وسلم حرام کھلاتے رہے ہیں اہل بیت کو معاذ اللہ وہ آپ کے بابا جی فرعون شام نے یہ حرکتیں کی تھی نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے برے میں سوچنا بھی کفر ہے اب سعمین آپ نے تینوں ان کی فیورٹ تفاصیر سے دیکھ لیا جس میں حضرت فرمارت ہیں سب سے کمال تفاصیر ہیں کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا الحمدللہ حصہ اہل بیت کے حق میں آئے گا چلیں پورے باغ فتق کی بات ہم نہیں کرتے جاگیر فتق کا کوئی ایک نخلستان ہی دے دیا ہوتا سیدہ کو چلیں اس کی بھی بات نہیں کرتے میں کہتا ہوں حضرت ابو بکر نے ایک پیالہ بھی نہیں دیا کچھ بھی نہیں دیا اور اس کا ثبوت ہے صحیح بخاری جل نمبر دو میرے پاس مورود ہے اس وقت صفہ نمبر چھ سو تین پارہ سترہ کتاب المغازی کان کھول کے سنے آجے کیا لکھتے ہیں نہیں حضرت ابو بکر نے ایک شئے تک جناب سیدہ صلی اللہ علیہ کو نہ دی ایک شئے بھی نہیں دی سیدہ آلمین صلی اللہ علیہ کو یہ کہتے ہیں حصہ تھا یہ تھا وہ تھا رسول اللہ کفالت کیا کرتے تھے سامین اگرامی قدر اگر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم بطور کفیل انہیں حصہ دیتے تھے ان کے نان و نفقہ کا عز مال فی خیال رکھتے تھے حضرت ابو بکر نے تو ایک شئے بھی نہیں دی انہوں نے تو ایک پتہ بھی نہیں دیا یہ آپ کے خلیفہ کا عدل اور کون سے خلیفہ کائے کا خلیفہ یہ مفتی اسحاق صاحب کی اپنی کتاب خطبات اسحاق میرے پاس موجود ہے اس میں مفتی اسحاق وعبی نے صفحہ نمبر ساتھ پر واضح طور پر یہاں بیان دیا ہے خلافت اسلامی کی تباہی کے چپٹر میں تو یہ کیا حادثہ تھا جس پر صبر نہیں کرسے کہ امام حسین صلی اللہ علیہ تخت انہیں کہاں ملنا تھا وہ تو ان کے والد سے چھن گیا ان کے بھائی سے چھن گیا تھا اللہ اکبر تخت مولا علی سے چھن گیا تھا سامین محتشم مولا علی اور عبام مجتبہ کے الگ الگ ذکر کر کے انہوں نے بات یہاں واضح کی ہے کہ حسن مجتبہ سے چھیننے والا ماویہ تھا اور مولا علی سے چھیننے والے ماویہ سے پہلے جو ماویہ کو مسلط کر کے گئے تھے الحمدللہ مولا علی سے بھی تخت چھیننے گیا امام مجتبہ سے بھی چھیننے گیا اس بندے نے خود تسلیم کیا اپنے بیان میں کہ مولا علی سے تخت چھین لیا گیا تھا تو جنہوں نے علی کی خلافت چھین لی ان کے لیے علی کی زوجہ کا حق چھیننا کون سی بڑی بات تھی لیں حضرت ابو بکر عمر عثمان کو خود غاصب کہہ گیا یہ بندہ الحمدللہ سمہ الحمدللہ ہم الحمدللہ جی اب دیفنیٹلی اگر خیت میں خراب بھی ہوگی تو مولیا تو خراب نکلیں گی بات کرنے سے پہلے سوچتا کاش یہ بابا ناظبیوں کی طرف سے بھی مردود پا گیا الحمدللہ مکتبہ اہل بیعت کی طرف سے بھی مردود پاتا نہیں کون سا مجاہد تھا یہ مکتبہ امیر المومنین کا جو منگول جی علی بی صاحب آکے بھونگیاں مارتے پھر دیں اور بھائی جب خود کہا ہے کہ علی سے تخت چھینا تھا تو قائق کی خلافت راشدہ خیر سامین انشاءاللہ اب نئی ویڈیو کے ساتھ نئی نشست کے ساتھ نئی دارائل کے ساتھ اور کسی اور محلوی کی ٹھکائی کے ساتھ ہم الحمدللہ آپ کے خدمت میں دوبارہ حاضر ہوں گے فلنن ڈیک لیٹ کیئر آف یورسلف